اعوذ باللہ حیمیر شیطان الرجیم بسم اللہ حیمان الرحیم کلاس نائنٹ بیٹا آج فیزکس میں ہم لوگ اپنا پہلا چپٹر سٹارٹ کریں گے فیزکس ایک سائنس کی برانچ ہے جس میں ہم لوگ زیادہ تر نون لیونگ تنگز کے بارے میں پڑھیں گے ان پر کیا کیا اثر ہوتا ہے وہ کس طرح فیزکس کے لاؤز اور پرنسپلز کے اکارڈنگلی چیزیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو ترتیب دیتی ہیں یہ سارا کچھ ہم یہاں فیزکس میں سیکھیں گے چپٹر نمبر ون کا نام آپ کے سامنے ہے فیزکل کونٹیٹیز اینڈ میئرمنٹس ٹھیک ہے فیزکل کونٹیٹیز اینڈ میئرمنٹس تو یہ ہم نے آج اپنا چپٹر سٹارٹ کرنا ہے اس کے سب سے پہلے بیسک کونسپٹس دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں تو سب سے پہلے یہاں سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہمارا چپٹر سٹارٹ ہے کہ man has always been inspired by the wonders of nature انسان جو ہے وہ جو فطرت کے یا قدرت کے جو عجائب ہیں اس کے اردگرد رات اور دن کا آنا چانا سورج کا تلو ہونا گروہ ہونا چاند سٹارے اس طرح پھلوں سے جو لدے ہوئے درخت ہیں پھر فصلیں پھر اس طرح کی جتنی چیزیں اس کو اپنے اردگرد نظر آتی ہیں انس کو دیکھ کے وہ حیران ہوتا ہے اور حیران ہونے کے ساتھ کیا کرتا ہے he has always been curious to know the secrets of nature and remain in search of the truth and reality تو یہ چیز جو ہے یہ اس کے اندر ایک ہجانی ایک بچینی ویدا کرتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کیا کیسے ہو رہا ہے آخر اس سارے کے پیچھے پروسس کیا ہے تو اس چیز کے بارے میں وہ جاننے کی ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا سچ اور حقیقت کو جاننے کے لئے he observes various phenomena and tries to find their answer by logical reasoning ٹھیک ہے اس میں بہت سے چیزوں کا مشاہدہ کیا ان کو سمجھا اور پھر کوشش کی کہ ان کا answer جو ہے وہ logical ایک طریقے سے ان کا logical answer find کیا دیسکتے تو پھر سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پر science کی definition یہاں سے شروع ہوتی ہے the knowledge یہ آپ نے science کی definition یاد کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو آجاتا ہے what is science تو آپ کو یہ definition جو ابھی میں بولوں گا یہ آپ کو بتا آنی چاہیے the knowledge gained through observations and experimentations ایسا علم جو کہ مشاہدات اور تجربات کی بیس پر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے is called science اسے ہم لوگ science کہتے ہیں ٹھیک ہے science کی definition ہے جو آپ نے یاد کرنی ہے the knowledge gained through observations and experimentations is called science تو اس کو ہم لوگ science کرتے ہیں آگے جہاں ہم نے اس کو ختم نہیں کرنا آگے اس کو ہم نے فردر اس کے اندر ساتھ شامل کرنا ہے the word science یہ جو word science ہے is derived from the latin word یہ ایک latini زبان کا لفظ ہے جسے ہم لوگ scientia بولتے ہیں یہ scientia یہ ایک لفظ تھا جس سے ہم نے نکالا اور اس کا مطلب which means knowledge اور اس لفظ کا مطلب ہی knowledge تھا تو ہم نے اسی سے scientia کی مدد سے پھر ہم نے اس کو science کہنا شروع کر دیا کیونکہ اس میں ہم لوگ مختلف چیزوں کے knowledge کے بارے میں سیکھتے ہیں تو بچہ science کے اندر ہم لوگوں نے basicل ہی ساری چیزیں دیکھیں جو آپ لوگ چھوٹے کلاسز میں بھی پڑھتے آئے ہیں اب فردر صرف اس کی برانچز کے بارے میں آگے جو مزید اس کو ہم نے science کو divide کیا وہ پڑھنا ہے اور اس میں سے یہ کہ یہ physics ہے تو پھر ہوا کیا not until 18th century 18 سجی تک یہی سمجھ جاتا تھا کہ تھوڑا سا جو ہے علم ہے جو چیزیں پس پتہ چل گئیں تو اس کے لئے انہوں نے کیا کیا تھا various aspects of material object were studied under a single subject called natural philosophy 18th century تک صرف ایک ہی subject تھا ایک ہی جس کو آپ کہہ لیں ایک ہی جگہ پر سارا کچھ کٹھا کیا گیا تھا ایک ہی book میں اور اس کو natural philosophy کا نام دیا گیا تھا but as the knowledge increased پھر کیا ہوا جیسے ایسے علم بڑھتا چلا گیا knowledge increase ہوا جیسے ایسے ہمیں مختلف چیزوں biological چیزوں کے بارے میں پتا چلا physical چیزوں کے بارے میں پتا چلا chemical چیزوں کے بارے میں پتا چلا اور پھر اسی طرح different old مزید چیزیں تو ہم نے کیا کیا کہ پہلے اس کو ہم نے دو حصوں میں divide کیا but as the knowledge increase it was divided into two main streams تو دو اس کو چیزوں میں دو راستوں میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک چیز کا نام رکھا گیا physical science physical sciences physical sciences کیا ہوتی ہیں یہ آپ نے definition اگر آپ کو آتا ہے differentiate between physical and biological sciences تو آپ نے سب سے پہلے physical sciences کے بارے میں لکھنا ہے which deal with the study of non-living things کہ وہ چیزیں وہ آپ کے پاس جو ہے وہ branch science کی یا natural philosophy کی جس میں ہم لوگ non-living things کے بارے میں پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس physical sciences کہلاتی ہیں اور وہ sciences جس میں ہم لوگ living things کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ biological sciences کہلاتی ہیں biological sciences which are concerned with the study of living things ٹھیک not confined to science they are part of our lives they play an important role to describe and understand the physical world In the 19th century, Physical Sciences were divided into five distinct disciplines. دیکھیں, Physical اور Biological Sciences ہماری بن چکی ہیں. اب ہم نے Physical Sciences کو فردر پانچ برانچز میں, پانچ حصوں میں مختلف جو تھے اس میں ڈیوائیٹ کیا. پہلا اس میں Physics, دوسرا Chemistry, تیسرا Astronomy, چوتھا Geology اور پانچ وہاں Meteorology ٹھیک ہے اس پیس کے بارے ہیں Physics جو ہمیں ابھی بڑھیں گے Chemistry, Chemicals کے بارے میں جہاں پر ہوتی ہے Bonding, Chemicals, جتنے بھی آپ کے پاس ہیں Reactants, ان کے پروڈکٹس, یہ سارا کچھ ہم وہاں پر بڑھیں گے Astronomy یعنی Astronauts جو ہوتے ہیں جو باہر دوسرے لینرز کے بارے میں سورج کے بارے میں, Galaxes کے بارے میں سارا جانت پھرطال کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس Astronomy کہلاتا ہے Geology زمین کے اندر زمین کی جو structure ہے اور اس کے علاوہ زمین میں جو بھی کچھ چیزیں موجود ہیں وہ Geology and Meteorology Meteorology میں ہم Meteors جو ہوتے ہیں Meteors جو ہوتے ہیں سپیس میں ان کے بارے میں ہم لوگ بڑھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پانچ برانسیز بن گئے ان میں ہے سب سے جو basic most fundamental of these is physics وہ physics physics اب ہوتی کیا ہے in physics we study matter, energy and their interaction کہ physics میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں matter we study matter, energy and their interaction اور ان کے آپس میں تعلق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ physics کی definition ہے اگر آپ سے پوچھا ہے define physics تو آپ نے ہی بتانا ہے کہ physics in physics we study matter, energy and their interaction یہ ہمارے پاس physics کی definition the laws and principles of physics help us to understand nature تو یہ جو ہمارے پاس laws ہیں جو ہم یہاں پہ پڑھیں گے وہ nature کو ہم سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں تو اب اس میں آگے کیا ہوا اب آگے ہم دیکھیں گے کہ روز مرہ زندگی میں daily routine life کے اندر physics ہمارے کہاں کہاں ہے تو بیٹا یہ یاد رکھیں کہ hardly ہمیں کوئی ایسا aspect نظر آئے گا کوئی ایسی چیز نظر آئے گی کہ جس میں physics نہیں ہے زیادہ تر چیزیں جو ہم اپنے اٹھگیر اب دیکھ رہے ہیں ان سب میں physics موجود ہے physics کے laws کے اقارڈنگلی یہ کام کرتی ہیں تو دیکھتے ہیں اس نے کیا کہا یہاں پہ ہمیں quote کیا ہے بتایا ہے the rapid progress in science during the recent years has become possible due to the discoveries and inventions in the field of physics کہ جو بہت تیزی سے ترقی ہوئی ہے science کی دنیا میں آج کل ان سالوں میں تو یہ صرف اس سے یہ possible ہوا ہے کہ ہم نے physics کے میدان میں بہت سے نئی inventions اور discoveries کیا ہے بہت سے چیزوں کو احجاد کیا ہے بہت سے چیزوں کو دریافت کیا ہے ٹھیک ہے discover کیا ہے the technologies are the applications of scientific principles جتنی تکنالوجی میں سب سائنٹیفیٹ پرنسیپلز ہیں most of technologies بہت سے technologies ایسی ہیں of our modern society throughout the world are related to physics جو physics سے تعلق رکھتی ہیں for example اب اس میں آپ کو ساری مثالیں بتائے گا آکار سب سے پہلے ایک گاڑی جس میں ہم لوگ سفر کرتے ہیں on the principle of mechanics اور یہ mechanics کے principles پر بنی ہیں and refrigerator جو fridge ہم گھر پر use کرتے ہیں is based on the principles of thermodynamics تو یہ thermodynamics بھی physics کے برانچ ہے mechanics بھی physics کے ایک برانچ ہے تو یہ آپ کے پاس یہ دونوں برانچز physics کی ہیں اور یہ ہم نے کار اور refrigerator دونوں دیکھ رہی ہے کہ basic ان کا تعلق جو ہے physics کے ساتھ پھر مزید in our daily life we hardly find a device ہمیں بمشکل ہی کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے where physics is not involved جہاں پر physics شامل نہ ہو consider اور کہہ رہا ہے اس چیز کو دیکھیں pullies that make it easy to lift heavy loads اب آپ لوگ نے pullie دیکھی ہے یا نہیں دیکھی یہ ایک جو ہے گول سا ایک پیہ ٹائپ ہوتا ہے جس کے اوپر جگہ بنی ہے جہاں سے ایک دوری گزر سکتی ہے تو اس کی مدد سے ہم easily بڑے heavy loads کو اٹھا سکتے تو یہ pullie physics کی کے طور پر استعمال ہوتی ہے electricity is used not only to electricity جو ہم لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس physics ہیر کے روز کے طرح بنتی ہے not only use to get light جس کو ہم صرف light حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ heat and heat but also mechanical energy that drives from fan and electrical motor etc تو یہ اس سے بھی ہم لوگ حاصل کرتے ہیں اور اس سے ہم لوگ heat حاصل کرتے ہیں light حاصل کرتے ہیں اور مختلف اپنے کام کرتے ہیں consider the means of اب ہم لوگ آئیتے ہیں transport پر such as car ہم پہلے بڑھ چکے ہیں aeroplanes domestic appliances such as air conditioners refrigerators vacuum cleaners washing machines micro ovens etc یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پاس ہم لوگ اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور transport کے اندر اس نے cars aeroplanes وغیرہ گاڑی یں بتا دی ہیں اور اس کے بعد domestic appliances کے اندر اس نے بتایا ہے آپ air conditions refrigerators vacuum cleaners washing machines and microwave ovens similarly the means of communication یہ جو رابطہ کرتے ہیں موبائل کرتے ہیں ٹیلی فون کرتے ہیں انٹرنیٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں the means of communication such as radio television telephone and computer are the result of applications of physics these devices have made our lives much easier ان چیزوں نے ہمارے زندگی بہت آسان بنا دی ہے faster بہت تیز بنا دی more comfortable بہت موبائل فون smaller than our palm can do پوگیر کے دیکھیں ہمارے زندگی بہت آسان ہو گئی ہے تیز ہو گئی ہے اور آرام دی ہے تو اس نے اس کی مثال دی ہے کہ دیکھیں موبائل فون جو آپ کی چھوٹا ہے تو وہ کیا کیا کر سکتا ہے یہ لوگوں کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتا ہے کسی بھی جگہ پہ دنیا میں and to get latest worldwide information اس سے آپ مختلف دنیا کی latest information ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں we can take and save pictures sent and receive messages of our friends we can also receive radio transmission and can use it as a calculator as well ہم اس میں radio بھی use کر سکتے ہیں calculator کے طور پر بھی use کر سکتے ہیں watch کے طور پر بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ نے ایک چھوٹے سمبائل کے اندر تقریبا ہر چیز ہم نے کمپیوٹر بھی اس میں ہے ٹائپ رائٹر بھی سی میں ہے تو کیمرہ بھی سی میں ہے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس چھوٹے سی چیز میں آتی ہے تو فیزکس کے رولز اور پرنسیپلز کے اقارڈنگ ہم نے بہت سی چیزوں کو آسان بنا لیا لیکن اب دیکھیں جہاں سائنٹیفک چیزوں کی اتنے فائدہ ہیں وہاں اس کا نقصان بھی مبائل آپ زیادہ یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جو آپ کے برین ہمریج کا باعث بن سکتا ہے آنکھوں کے بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے آپ کی نظر ہو سکتا ہے اسی طرح مختلف appliances ہیں سب کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہی ہے گاڑی ہیں حد ایک سپیڈ ہے اسے زیادہ چلائیں گے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے احتیاط نہیں کریں گے تو اس میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہمارے پاس بہت چیزیں ہیں ہمارے سائنٹیفک انمینشن ہمارے سائنٹیفک انمینشن سیریس نیچر جس میں ہماری انوارمنٹل پولیوشن آیتی ہے محول کی الود کی محول آتی الود کی اور جو ہم نے ویپنز بنائے ہیں ہم کسی کے اوپر بھی اٹیک کر کسی کو بھی مان سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں جب تک ہمارے ہمارے پاس ہیں تو یہ ہمارے پاس جہاں سائنس نے اتنے ہمیں فائدہ دیئے ہیں تو سائنٹیفک چیزیں بنی ہوئی وہ ہمارے لئے نقصان دے بھی ہیں تو کوئی کوئیس بھی ساتھ ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں why do we study physics تو نیچر کو سمجھنے کے لئے چیزوں کو مختلف چیزوں کو انڈسٹین کرنے کے لئے نون لیون لیون کو سمجھنے گا نی مینی فائف برانچز اور فزیکس یہاں تک اس کو رکھتے ہیں آج ہم نے سائنس کے ڈیفنیشن پڑی بیسی کے لئے آپ کو یاد ہونی چاہیے اور فزیکس کی ڈیلی اور ہم نے اس کے لائوہ فزیکل سائنس اور نیچرل سائنس اس کی فزیکل سائنس اور بائیلوچکل سائنس ساری تو ہم نے ان دو کی ڈیفنیشن پڑی ان میں ڈیفرنس آ جاتا ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اور فزیکس کی ڈیلی لائف ہماری زندگی کے اندر روز ہمارا زندگی میں ڈیلی لائف روٹین کے اندر جو استعمال ہیں ڈومیسٹک یوز ہے ڈرانس